تو ان سے اس بندے نے جو ہے بیس پی ایس فائی فریدے بائیس ہزار اوپر پرائز دے کے جو کہ وہ اپنے کسٹمر کو دے رہا تھا لائک ایک لاکھ کا کسٹمر کو دیکھ رہا ہے تو ایک لاکھ بائیس ہزار کا وہ دوسری دکان سے خرید رہا ہے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بندہ آیا اس نے کچھ پی ایس فائی بانٹے دن پھر کچھ پری آرڈرز لیے اور اس کے بعد پنتالیس سے ایک سو چالیس کروڑ روپے کا سکیم کر کے چلا گیا اب یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو سکیم سے ریلیٹڈ بتاؤں گا اور میں کسی پر الزام نہیں لگا نام اس بندے کا نام لوں گا آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن کا پتہ لگ جائے گا میں کسی چیز کی بات کر رہا ہوں مگر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پہلے سے پتہ تھا کیونکہ پنجاب کے دو سب سے بڑے امپورٹر جو کہ پی ایس فائی اور یہ کنسول کی جو چیزیں ہیں امپورٹ وغیرہ کرتے ہیں میک بک وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں دوبائی سے سارا کچھ کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو میری ان سے کافی بحث ہوئی تھی اور ان میں سے ایک بھائی جو سکائے گیمز کے نام سے میں نے ان کے ساتھ دو چار ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں ان سے اس نے کچھ پی ایس فائی فریدے تھے وہ آگے چل کے سٹوری بتاتا ہوں اور اس کے اندر میں کور کروں گا کہ کچھ جو بھڑے انفلوینسر تھے ان کو اس نے پی ایس فائی ف دیا تھا تو ان کا کیا کرنا بنتا ہے اس کو پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور سارا جو ہے وابلوں کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے تو سکیم سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو ہوا اس طرح سے تھا کہ ایک بندے نے تو ہے وہ پلے سے پیسے ڈالے اور سستے دامونا چیزیں بارنا شروع کر دی ڈیرڈ لاکھ کا پی ایس فائی ف تھا تو وہ ایک لاکھ کا دے رہا تھا اور دڑا درد دے رہا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے کیا واہ بھائی اللہ کا فدشتہ آگیا ہے لوگ انہوں نے پری آرز دی ہے ایون کے دکان والے انہیں دی ہیں جو کہ یہاں تو کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کام کر رہے تھے پارنرشپ کے اندر اور یہاں کوئی لڑکا کافی ٹائن سے کسی دکان پر کام کر رہا تھا اس نے دیکھا چھا یہاں مل رہے ہیں تو اس نے اپنے پیسے انویس کر دی ہے کچھ دکان دار چھوٹے تھے میری ایس کے بھی کچھ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پیسے ڈالے اور بڑے لوگوں نے اس کے اندر پری آرز کر دی ہے اب کیوں کہ اس بندے نے پہلے تین چار دفعہ پری آرز دے دی ہے تین چار دفعہ نہیں ایک دو دفعہ دیئے تھے تو لوگوں کا ٹرس جو ہے وہ بلڈ ہو گیا تھا اور لوگوں نے چالیس چالیس لاکھ انویسمنٹ کیوئی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت لڑکے تھے جنہوں نے پہلی باری کے اندر کما کے دوبارہ اس کے اندر رین ویسٹ کیا اور اس طرح سے آپ کہہ لو ایک پیرامیڈ سکیم بن گی اپنے جاننے والوں کو بھی یہ جنہوں نے کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس بندے نے پیسہ سارا لیا اور یہی جو بھی ہے نظر آ رہا ہے اور وہ لے کے سارا کچھ ہے وہ دوڑ گیا ہے اور چالیس کروڑ سے لے کے ایک سو چالیس کروڑ تک کی ویڈیو بن رہی ہے اس کے اندر ارام سے بندہ کینیڈا کے اندر کوئی پانچ چھے پروپٹییاں لے کے سیٹل ہو سکتا اور کرائے بیٹھ کے کھا سکتا ہے تو یہ تنا بڑا سکیم ہے یہ جو ماؤنٹ آ رہی ہے اور یہاں بھی میں آپ لوگوں کو کچھ اپنی سوری بتا دیتا ہوں کہ میری کیا بیہس ہوئی تھی تو ایک جو ہے ان کا میں نام نہیں لے سکتا وہ ہارل روڈ پہ ہوتے ہیں کافی بڑی پارٹی ہے تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ یا ڈبل شاہ والا سین ہے یہ دیکھنا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پیسے لے کے دھوڑ جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ سکائے گیمز والے نوید بھائی لیبرٹی کے اندر ان کی دکان ہوتی ہے میں نے ان کے ساتھ دو چار ویڈیو بنائی تھی تو ان سے اس بندے نے جو ہے بیس پی ایس فائی فریدے بائیس ہزار اوپر پرائس دے کے جو کہ وہ اپنے کسٹمر کو دے رہا تھا لائک ایک لاکھ کا کسٹمر کو دیکھ رہا ہے تو ایک لاکھ بائیس ہزار کا وہ دوسری دکان سے خرید رہا ہے اور جب سکائے گیمز والے وہ جو نوید بھائی انہوں نے پوچھا یار یہ کیا چکر ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے کسٹمر بہت عزیز ہیں تو ان کو جو ہے میں یہ دے رہا ہوں مجھے بے شک پلے سے خرچ کرنے پڑے تو وہ کہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اب دوبائی کے اندر جو چیزیں سستی مل رہی ہوتی ہیں اور کوئی سپلائے چین وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے ایسا نہیں ہے چیزیں وغیرہ شورٹ بھی ہوتی ہیں اور ڈی ویلیویشن بھی ہوتی ہے مگر اتنا سستہ دینا پوسیبل نہیں ہے آپ کو ریٹ دوبائی میں اتنے ویسے مل رہی ہوتی ہیں تھوڑے سے اوپر نیچے بھی آپ کو جو ہے وہ ہو جاتا ہے مگر یہاں پہ پاکستان کے اندر جب آپ لاتے ہو آپ کو انڈر ٹیبل بہت کچھ دینا پڑتا ہے کسٹم وغیرہ ہوگے فلائٹس وغیرہ ہوگے اور بہت کچھ ہو گیا اس کے اندر پیسے وغیرہ دیکھ کے جو آتا ہے اور نوید بھائی نے مجھے سارا کچھ بتایا تھا جو کہ میں آپ لوگ کو زیادہ ڈیٹیل میں ہی بتا سکتا کیونکہ کچھ آپ کہہ لو چیزیں جو ہیں وہ کلوز ہی رہے تو بہتر رہتا ہے وہ چلتا ہے اس طرح سے پاکستان کے اندر تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو پر اپنا جو ہے تین چار پرسنٹ رکھے جو ہے وہ اس میں کام کرتا ہے جتنے بھی جو ہیں وہ سیلز کرنے والے بیٹھے میں ہیں میں نے سب سے جو ہے وہ بات وغیرہ کی تھی تو یہ سارا کچھ تھا اور وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بارہ کس طرح سے یہ بندہ کر رہا ہے اب یہ تو سارا سکیم تھا اور لوگوں نے لالچ کے اندر جو آ کے وہ کیا ہے اور کوئی اگر اس طرح کہا کے دیکھے تو نہ کرے یہی میری سیجیشن ہوگی اس کے علاوہ اس بندے نے جو ہے کچھ انفلوینسرز کو جو ہے وہ پی ایس فائیو دیئے تھے جس کے اندر ایک گنجی سویگ جو کہ پتہ نہیں میرا نام جنید بھائی اور بلال مونیر بلال مونیر پہ تو میں بھائیس کی جو ہے وہ آئرن پہ بات کرتا ہوں وہ تھوڑا ٹیکنیکل بندہ ہے میرے خیال سے ڈکی بھائی کو بھی دیا تھا اور اس بندے نے جنیجو کو بھی سج دیا تھا تو اب ان کو تو دے دیا اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنا رہے تو تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جگہ اگر میں بھی ہوتا نا بلال مونیر بھائی کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا جب وہ لے رہے ہوں گے تو باقی جو انفلوینسر ہیں وہ اتنا نہیں پوچھتے ہاں ایک بندہ دے رہا وہ کوئی دو چار باتیں کرے گا یار مہدر سے اٹھاتا ہوں میں کم مارجن رکھتا ہوں میری دکان نہیں ہے تو اس ویسے وہ کوئی سٹوری اس نے چھاپ دی ہوگی مگر بلال مونیر بھائی کا مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں نے ان کی سٹوری ہاں وہ بندے کا ویپاری بندہ وغلا تو میرے خیال جو اس نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یار آپ یہ کس طرح سے کر رہے ہو سارا کچھ اور میرا گیس جانا تک بنتا ہے یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں پکی بات نہیں ہو سکتی مگر اس نے یہ بلال بھائی کو لالے ضرور دی ہوگی یار کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ اس طرح اس طرح کر کے ہے کیونکہ وہ بندہ ہر چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ صحیح طرح بتاتا ہے تو اب ان کی جو ہے وہ کوئی ویڈیو بنانا بنتی بھی نہیں ہے اگر وہ ویڈیو بنائیں گے بھی پٹھا ان کو گالیاں پڑیں گے کیونکہ لوگ اتنی جو ہے ڈیٹیل کو سمجھتی نہیں ہے اب جن کا نقصان ہو گیا وہ ہو گیا اور مجھے نہیں لگتا کسی کے پیسے واپس آنے والے ہیں تو یہ ہے بھائی سارا کچھ ہوا پاکستان کے اندر اور اب میرے خیال سے کوئی بھی جو ہے پری آرڈر والا سین شاید ہی کبھی کوئی جو ہے وہ کام کر پا ہے پاکستان کے اندر بارحال یہ سارا کچھ ہوا پاکستان میں اور میں نے آپ لوگ کوئی کوئی سٹوری اپنے انڈ سے وہ بتا دی ہے اور یہی کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں میں نیا آنا سستی چیز نہیں ملتی جو باقی پینڈو تھوڑی ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو یہ بھائی سارا کچھ تھا اور آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ اب ہو تو میں اسے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ رہنا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ